نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری گفت کو اس عنوان پر ہے کہ کس آدمی کا خواب سچا ہوتا ہے اور کون سے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے اور کون سے دور کا کون سے زمانے کا خواب سچا ہوتا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا خواب سچا ہوتا ہے اور کس وقت خواب دیکھا جائے اور اس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے اور کس زمانے میں خواب دیکھا جائے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے اگر یہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ میربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کون سا خواب سچا ہوتا ہے اور کس آدمی کا خواب سچا ہوتا ہے جو آدمی زبان کا سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے جو آدمی جھوٹ کو بولو نہیں کرتا بلکہ سچ کو بولو کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ کو پسند نہیں کرتا سچ بولتا ہے چاہے وہ بات اپنے رشیداروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو ماں باپ کے متعلق کیوں نہ ہو بہن بھائیوں کے متعلق کیوں نہ ہو سچی بات کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کا خواب بھی سچا ہوتا نمبر دو وہ آدمی جو آدمی نیک ہے پرہیزگار ہے جس طرح ہمارے نیک اولیاء اللہ ہیں بلی اللہ ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں اور جو آدمی پرہیزگار ہے مثال کے طور پر پانچ وقت کا نمازی ہے اللہ نے مال دیا ہے تو زکاة بھی دیکھتا ہے اللہ نے مال دیا ہے تو اس نے حج بھی کیا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک رکھتا ہے یہ نیکی کی نشانیاں ہیں جو آدمی نیک ہے اس آدمی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے نمبر دو کس وقت خواب دیکھا جائے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے صبح صادق کے وقت جو خواب دیکھا جائے وہ خواب سچا ہوتا ہے مثال کے دور پر ہمارے پاس بہت سارے پون آتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور صبح کے وقت دیکھا ہے جس وقت ہمارا خواب ختم ہوا ہمیں جاد ہوئی تو اس وقت ازانے ہو رہی تھی تو وہ خواب سچا ہوتا ہے جس وقت سہری کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے اور فجر کی ازان کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں اگر اس وقت خواب دیکھا جائے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے نمبر تین جو خواب قرب قیامت ہوگا یعنی قیامت کے قریب دیکھنے والا جو خواب ہے وہ سچا ہوگا مثال کے طور پر جس کا زمانہ قیامت کے قریب ہے اس کا خواب زیادہ سچا ہوگا مثال کے طور پر ہم سے جو کہلے والے لوگ ہیں ان کا دور ان سے پہلے والے لوگوں کی نسبت قیامت کے قریب تھا اور ہمارا جو دور ہے وہ ہماری پچھلی نسل کی بنسبت قیامت کے قریب ہے اور جو ہماری آئندہ نسل کا دور ہوگا وہ ہماری بنسبت قیامت کے قریب ہوگا اسی طرح ہاں جو خواب قیامت کے قریب دیکھا جائے قیامت کے قریب بھی سچے خواب ہوگے اور وہ خوابی سچا ہوگا جس کا زمانہ قیامت کے زیادہ قریب ہوگا تو آخر میں میں پھر گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آن لین قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں اور اگر نماز یاد کرنا چاہتے ہیں کلمہ یاد کرنا چاہتے ہیں دعائیں یاد کرنا چاہتے ہیں نماز ی جنادہ یاد کرنا چاہتے ہیں ضروری مسائل پوچھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح اگر قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح کسی معاملے کے اندر کسی کام کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں اور ہمارا نمبر لوٹ کر لیں ورسپ نمبر ہے ہمارا 0-365-37-488 وآخر دعوانا الحمدللہ